کیلکولیشن کے دوران ایک چھوٹے سے ڈاٹ کی غلطی کی وجہ سے سپین کو 680 ملین ڈالر کا نقصان ہوا ناظرین آج ہم آپ کو بتاتے ہیں دنیا میں ہونے والی معمولی غلطیاں جن کی وجہ سے کروڑوں ڈالر کا نقصان ہو گیا تو آئیے شروع کرتے ہیں نمبر سیکس فرانس کی ریلوے کمپنی کی صرف ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے فرانس کو ٹھیک ٹاک نقصان اٹھانا پڑا ناظرین ہوا کچھ یوں تھا کہ فرانچ نیشنل ریلوے کمپنی نے اپنی پیسنجر ٹرین اپگریڈ کرنے کی نیت سے تین سو اکتالیس نئی ٹرینز خریدنے کا آرادہ کیا تین سو اکتالیس ٹرینز کی حریداری میں سترہ اشاریہ پانچ ملین ڈالر کا حرچہ ہو چکا تھا لیکن جب ٹرینز تیار ہو کر آئیں تو کچھ ایسا ہوا جس کی وجہ سے افسران سر پکڑ کر بیٹھ گئے تمام ٹرینز پلیٹ فارم کے حساب سے بڑی بنائی گئی تھی اس کا مطلب تھا کہ یہ نئی ٹرینز فرانس کے تمام ریلوے پلیٹ فارم پر دہل ہی نہیں ہو سکتی تھی تمام ٹرینز کا سائز چھوٹا کرنا ممکن نہیں تھا جس کی وجہ سے کمپنی کو ٹوٹل تیرہ سو ریلوے سٹیشن کو چھوٹا کرنا پڑا جس پر فرانس کے مزید سوٹھ ملین ڈالر کی لاغت آئی نمبر فائیو دو ہزار چودہ میں لندن میں ایک نئی بلڈنگ تمیر ہوئی جس پر دو سو پچاس ملین ڈالر کا خرچہ آیا اس کی شکل واکی ٹاکی جیسی تھی اسی وجہ سے بلڈنگ کو واکی ٹاکی کا نام دے دیا گیا شروع کے دنوں میں سب ٹھیک ٹاک چل رہا تھا لیکن جیسے جیسے گرمیوں کا آغاز ہوا تو لندن کے لوگوں نے کمپلیٹ کرنا شروع کر دی کہ واکی ٹاکی بلڈنگ پر لگائے گئے شیشے سورج کی شعائوں کو ریفلیکٹ کرتے ہیں اور جہاں پر یہ شعائیں گرتی ہیں وہاں کا درجہ حرارت ستر ڈگری تک پہنچ جاتا ہے اتنا درجہ حرارت پانی بوائل کرنے اور انڈا پکانے کے لئے کافی ہوتا ہے یہ مسئلہ تب طول پکڑ گیا جب وہاں موجود ایک دکان کے کارپیٹ میں آگ لگ گئی اور ایک بزنس مین کی گاڑی کی سائٹ ویڈر پگل گئی مجبوراً بلڈنگ کے مالک کو مزید بارہ ملین ڈالر ہر چکار کے بلڈنگ شیڈ لگوانے پڑے نومبر فور لیک پیگنیو ڈیزاسٹر نومبر انیس سو اسی میں ایک آئل کمپنی نے امریکہ کی ایک جیل کے اندر ڈریلنگ کا کام سٹارٹ کیا ایک چھوٹی سی میس کلکولیشن کی وجہ سے آئل ڈریلنگ کمپنی نے انڈرگراؤنڈ سالٹ مائن میں سراح کر دیا اس کی وجہ سے جیل کا سارا پانی سراح کے ذریعے سالٹ مائن میں داہل ہو گیا جیل میں ایک بوٹیکس افیکٹ پیدا ہو گیا تو آس پاس موجود کشتیاں آئل مائن اور ہتا کے ایک چھوٹا سا جزیرہ بھی اپنی طرف کھنچنے لگا قدرتی طور پر اس حادثے سے کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا لیکن ایک چھوٹی سی گلتی کے وجہ سے ڈریلنگ کمپنی کو 32 ملین ڈالر سالٹ مائن کمپنی کو ادا کرنا پڑے اور 12 ملین ڈالر وہاں موجود ایک نرسری کو دیئے گئے نمبر 3 دی بیلٹیک ایس تو باک ان گلتیاں کہیں بھی کسی بھی وقت ہو سکتی ہیں جیسا کہ اس بحری جہاز کے ساتھ ہوا جس کا نام دی بیلٹیک ایس تھا 23500 ٹن وزنی بیلٹیک ایس مرسو بشی گاڑیاں لے کر جا رہا تھا اس کو روزانہ روانہ ہوئے ابھی پندرہ منٹ ہی گزرے تھے کہ اس کے سامنے ایک کنٹینر شپ آ پہنچا اور عملے کی کتاہی کی وجہ سے دونوں بحری جہازوں میں خوفناک تصادم ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے پندرہ منٹ کے اندر اندر بیلٹیک ایس پانی میں ڈوب کر غائب ہو گیا کمپنی کو ٹوٹل 150 ملین ڈالر کا نقصان ہوا جس میں ڈوبے ہوئے بحری جہاز کو نکالنا مٹسو بشی کی گاڑیوں کا نقصان کا معافظہ ادا کرنا اور بحری جہاز کی مرمت کا حرچہ شامل تھا البتہ پولیس کو ابھی تک غلطی کی اصل وجہ ملوم نہیں ہو سکی لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ غلطی انسانی کتاہی کے وجہ سے ہوئی تھی نمبر ٹو سپینش سب مرین ایک چھوٹا سا ڈاٹ جی ہاں صرف ایک چھوٹے سا ڈاٹ کی وجہ سے سپین کو 680 ملین ڈالر ضائع ہو گئے سپینش نیوی نے ایک سب مرین بنانے کا آرڈر دیا لیکن جب سب مرین تیار ہو کر آ گئی تو اس میں صرف ایک مسئلہ تھا کہ وہ پانی کے اندر تو جا سکتی تھی لیکن پانی کے باہر واپس نہیں آ سکتی تھی کلکولیشن کے دوران ڈیسیمل پوائنٹ غلط ہونے کی وجہ سے ہوئی جس کی وجہ سے سب مرین ایک سو ٹن زیادہ وزنی بنا دی گئی تھی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے انجینئر نے سب مرین کا سائز بڑا کرنے کا منصوبہ بنایا جس میں سپین کو مزید بیس ملین ڈالر کا خرچہ اٹھانا پڑا اور اب نمبر وان سیل آف الاسکا الاسکا شروعات میں ریشیا کا حصہ ہوا کرتا تھا یہ علاقہ ریشیا کو اتنا فائدہ نہیں دیتا تھا جتنا اس کی رکوالی میں خرچہ کرنا پڑتا تھا اسی وجہ سے انیس سو سٹھ سٹھ میں ریشیا شہنشاہ الیکزینڈر ٹو نے پورا الاسکا یونائٹیڈ سٹیٹ کو صرف سات ملین ڈالر میں بیچ دیا یونائٹیڈ سٹیٹ کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا آہرکار کرنا کیا ہے لیکن تیس سال کے بعد الاسکا میں ایک بہت بڑی سونے کی کان دریافت ہوئی امریکہ نے الاسکا جتنے میں حریدہ تھا اس سے سو گناہ زیادہ مالیت کا سونہ اس کان سے دریافت ہو گیا ریشیا جس نے سات ملین ڈالر میں الاسکا سے جان چھڑائی تھی آج تک اپنی اس غلطی پر افسوس کرتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے اللہ حافظ آجتا ہے موسیقی